قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو نصیب ہو جائے کیا بات کروں گا ان سے میرے دوست شرم سر سر نیچے ہوگا آپ دونوں جہان کے جنر رحمت العالمین ہیں تو یہ جو اب آپ پھلی ہے اس کے لیے دعا کریں گی ختم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ دفعہ جو ہے وہ زیارت کر چکا ہوں ہماری آخرت اچھی ہو جائے ہمارے نصیب اچھی ہو اور یہ بیماری سے نجات ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین چینل ففٹی ون کے ساتھ آپ کا اپنا مزمان عبدالرافع آپ کی حدمت پہ حاضر ہے ناظرین آج ہم موجود ہیں اسلامباد کے ڈی چو کے اندر یہاں پر موجود لوگوں سے ہم یہ سوال کریں گے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب کے اندر اپنی زیارت نصیب فرماتے ہیں تو لوگ ان سے کیا باتیں کریں گے تو لوگوں کے جوابات جننے کے لیے دیکھتے رہیے اس ویڈیو کو اسلام علیکم سر میرا نام عامر خان عامر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام طرح مسلمان جو ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمارے خواب میں ہیں اور ہم ان سے گفتگو کریں تو اگر آپ کو وہ خواب میں آئے تو آپ ان سے کیا باتیں کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں جی ہر مسلمان پوری دنیا کا اس کی تو سب سے بڑی خواہش ہی یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زہرت ہو جائے تو اگر یہ سعادت مجھے اللہ تعالیٰ کسی وقت دے دے تو میری تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر یہ گزارش ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت سے آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے ملک کو اور ہمارے تمام دنیا میں جو آفت کرونا کوورڈ نائنٹی کی پھیلی ہوئی ہے اس سے ہماری اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر کے جان چھڑا دیں نمبر ون نمبر ٹو میری دوسری خواہش یہ ہوگی کہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو نصیب ہو جائے اور ان کے بتائے ہوئے اسواح حسنہ پر ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی گزاریں اور ہماری زندگی جو ہے وہ آسان کر دے اور ہماری تمام جتنی بھی مشکلات ہیں جس میں ہم آج گھرے ہوئے ہیں ہمارے معاشی مسئلے ہمارے معشرتی مسئلے ہمارے جو ہے اور دینی مسائل ان تمام مسائل کا اگر حل ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اگر فالو کریں گے تو تب ہی آپ کا یہ حل نکلے گا ادروائز تو کوئی ایسا حل مجھے نظر نہیں آتا اور میری تو یہ خواہش ہوگی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گزارش کروں کہ یا رسول اللہ آپ اپنے 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 کسی نہ کسی صدقے سے ہم پر رحم فرمائے تاکہ ہم نے مشکلات سے نکلے اسلام علیکم سر والیکم السلام کیا نام احسر آپ کا جبران تازیم نام ہے جبران صاحب خوشتن آپ سے یہ ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کو حاب میں ہو ہر مسلمان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی زیارت ہو ہمیں حاب میں تو آپ ان سے کیا باتیں کریں گے مسلمانوں کے لئے اس سے بڑی کونسی سعادت کی بات ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنسی ہیں وہ سعادت نصیب ہوگی میری ان سے یہی ہوگی کہ جنسی ہیں کبر میں ان کو پیچاننے کی اللہ پاک توفیق دے اور قیامت والے دن ان کی جنسی نے شفاعت نصیب ہوگی یامین صاحب یہ بتائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت جو ہے وہ ہم تمام طرح مسلمانوں کی جو ہے وہ اولین جو ہے وہ ترجیحات اور اولین جو ہے حوائش وہ ہوتی ہے اس حوالے سے اگر آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرویں اپنی خواب کے اندر تو آپ ان سے کیا باتیں کریں میں پہلے تو اللہ کا شکر دعا کرتا ہوں جو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ دفعہ جو ہے وہ زیارت کر چکا یہ اللہ کا بڑا حسان ہے اور لیکن یہ جو سپیسیفک آپ کا قویشن ہے اس میں یہ ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مگر زیارت نصیب ہو میرے سے گفتگو فرمائیں ایک منطبہ پھر اللہ پاک آپ کو نصیب کرے آمین آمین تو میں انشاءاللہ ان سے جو ہے اپنی شفاعت کی جو ہے وہ میں کروں گا کہ میری قیامت والدن میری شفاعت وہ کر دیں میری بخشش کے لیے وہ دعا کریں مجھے اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کے حضور مجھے وہ سر خروع کریں قیامت والدن اپنی شفاعت نصیب کریں اسلام علیکم جو علیکم السلام کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام سعید احمد ہے سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر انسان کی پہلی تو بات یہ ہے کہ خواہش ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کے اندر جو ہے وہ اپنی زیارت جو ہے نصیب فرمائے تو اگر آپ کو اس طرح کی زیارت ہو جائے تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کریں صرف میری جو ان سے دعا یا التجاہ ہوگی وہ صرف اور صرف جو ایک پہلی وہ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اللہ تعالی جو ہے نا وہ مجھے اور میرے جتنی بھی اہل و ایال ہیں میری رشدہ دار ہیں ان سب کی بخشش ہو جائے یہ میری سب سے پہلی جو ہے نا وہ التجاہ ہوگی ان سے تو باقی پھر آپ کو پتا ہے کہ جب وقت ہوتا ہے تو التجاہیں تو پھر بے شمار ہوتی ہیں لیکن جو سب سے پہلی ہی التجاہ ہوگی وہ یہی ہوگی کہ تمام میرے اہل و ایال کی جورب بخشش ہو جائے موجودہ جو دنیاوی معاملات ہیں جس طرح اور ویڈو کے گارہ کی سیچویشن ہے تو اس حوالے سے رسول پاک کی کوئی جو ہے وہ رحمت یا پھر شفقت ان سے طلب نہیں آپ کے جی بالکل آپ کی بات بجاہ ہے دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا نا کہ جو فرسٹ اٹیمٹ جو ہوگی وہ تو وہ بخشش کی ہوگی تو اس کے بات تو بے شمار مسائل ہوتے ہیں ابھی اگر ہم دیکھا جائے تو سب سے بڑا علمیہ جو اہنا وہ کووڈ گئی ہے ڈیفنیٹی اس کی بھی التجاہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اور کئی ایسی بیماریاں کئی ایسے معاملات ہیں جن کی جو ہے نا وہ التجاہ ضروری ہوگی اسلام علیکم سارا سارا آپ کا کیا نام ہے سلامت نام سلامت صاحب ہر مسلمان کی عرضو ہوتی ہے اور ہر مسلمان جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کو حاب میں اپنی زیارت کرویں تو اگر آپ کو یہ زیارت لاکر نصیب ہو اگر آپ کو یہ نصیب ہو جاتی ہے تو آپ ان سے کیا باتیں کریں ان سے کیا باتیں کریں گے ان سے بس یہ عرضو کریں گے کہ ہماری آخرت اچھی ہو جائے ہمارے نصیب اچھے ہوں اور یہ بیماری سے نجات ہو جائے اور کوئی نہیں عرضو کریں گے بس کوئی عرضو نہیں ہماری بس ایک عرضو ہے کہ آخرت ہماری اچھی ہو جائے جی ان کے صدقے اسلام علیکم سار کیا نام ہے سارا اکتر جعوید اسلام جعوید صاحب یہ بتایا گا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اس کی عرضو ہوتی ہے اس کی یہ دعا ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہاں میں جلوہ گار ہوں ان کی زیارت اس کو نصیب ہو اگر اللہ کرے آپ کو زیارت نصیب ہو اگر آپ کو زیارت نصیب ہوتی ہے تو آپ ان سے کیا باتیں کریں کیا بات کروں گے آج کل کے دور کے جو حالات ہیں یہ ہم مسلمان ہیں پہلی بات تو یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو دور جا رہا ہے اس میں ہم اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں اپنے ہی لئے نقصان کیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم لوگ لڑنے کے لئے کھڑے میں بھی مانتا ہوں میں اللہ کا شکر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ٹھیک ہے اور ان سے کیا سوش میں پہلی بات تو آنکھ ہی نہیں ملا پاؤں گا آج کل کے دور کے صاحب سے دیکھا جائے میں آنکھ ہی نہیں ملا سکتا ہوں تو کیا بات کروں گا میرے تو شرم سر سر نیچے ہوگا ویسے کچھ حیالات تو ہوں گے کہ میں یہ بات کروں گا میں یہ بات کروں گا بس زیارت ہوگی تو اس سے بڑے خوش نصیبی اور کیا ہوگیا دیکھیں سب سے بڑی سعادت تو یہ ہی ہے کہ خوش نصیبی ہوگیا اگر زیارت ہو جائے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی دیکھا جائے تو کوشش کریں گے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگوائیں گے اور کیا کرے سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا اور دور جدید میں جسا کرونا وغیرہ کی سیچویشن ہے اس سوالے سے نہیں کہیں گے کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ سے دعا کیجئے کہ کرونا کی یہ جو وہ باعث سے ہماری جان چھوڑ سر اس میں آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں ٹھیک ہے اللہ کے آگے سجدہ کریں اس سے آپ کوشش کریں کچھ کرتا ہے اب ساری چیزیں یہ تو نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ انسان کے اپنے دل میں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چھوڑ اب دیکھنا ہے مسجدیں بند پڑھیں ٹھیک ہے مسجد میں کہتے ہیں پانچ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا پاسیبل کہ جب وابا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک کرٹیکل سوچویشن سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں قرآن پڑھیں ٹھیک ہے اللہ کے گھر میں جائیں سجدے کریں رو رو کے دعائیں کریں لوگوں نے مسجدیں بند ہوئی ہیں نماز ہی پڑھ سکتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم السلام کیا نام آپ کا تاریخ آباسی ہے تاریخ آباس صاحب ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے ہیں اور وہ ان سے باتیں کریں اللہ پاک آپ کی ذات کے اوپر رحم کرے کرم کرے میری ذات کے اوپر بھی کرے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروائیں خواب کے اندر آ کے تو آپ ان سے کیا گفتگو کریں ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی اگر خواب میں ایسا کچھ ہو جائے تو وہ یہی کہے گا کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مقدین ہماری شفاعت کریں اور آپ دونوں جہان کے رحمت العالمین ہیں تو یہ جو اب آپ پھلی ہے اس کے لئے دعا کریں گی ختم ہو جائے جی تو ناظرین یہاں پر موجود لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر انہیں خواب کے اندر زیارت نصیب ہو جاتی ہے تو اس سے بڑی ان کے لئے سعادت کیا ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم لوگ ان سے اپنی جو مغفرت کی جو دعا ہے وہ بھی کرویں گے کہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کے لئے رحمت العالمین ہیں تو وہ جو ہے اپنی رحمت اور جو شفقت ہے وہ قیامت کے روز ہمارے اوپر فرمائے کہ رسول اللہ پاک ہمیں ارے جو تمام تار گناہ ہیں ان کو معاف کر دے اپنے مزوان عبدالعافق کو دیجئے اجازت انشاءاللہ ایک نئے مقام پہ آپ کی حدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ نگے بان